حسان ویرز آپ دیکھیں ویرز پیکس پاکستان سپر لیگ کے گرانڈ فنالے میں ملتان سلطان کا کون سی ٹیم کرے گی مقابلہ ظلمی اور یونائٹن میں پڑے گا آج کانٹے کا مقابلہ کون سی ٹیم کرنے جا رہی ہے فائنل میں کوالفائی بابر برزن نسیم کیسی ہوگی یہ بیٹل آج کریں گے اسی سب پر بات یس ویرز پاکستان سپر لیگ کے انتہائی انٹرسٹنگ مقابلے جاری ہیں آج سیکنڈ الیمنیٹر کھیلا جائے گا پاکستان سپر لیگ میں اب صرف دو میچز باقی ہیں ایک آج کا میچ ہے اور ایک کل کا میچ ہے دو میچز باقی ہیں پاکستان سپر لیگ میں الیمنیٹر میں آج مقابلہ ہونے جارہا ہے پشاور ظلمی کا اسلامباد یونائٹڈ کے ساتھ فگیٹ آباؤٹ اپاس دونوں ٹیموں کے ہیڈ ٹو ہیڈ کے آئیں دونوں ٹیموں کتنی بار سامنے آ چکی ہیں چھوڑیں اس بات کو اس میچ میں پشاور ظلمی آ رہا ہے ہار کے پشاور ظلمی کے دیکھیں جو پرابلمز نظر آ رہے ہیں وہ ایک تو ان کا میڈل آرڈر کا پرابلم نظر آ رہے ہیں بابر آزم بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیکن ان کا ٹاپ آرڈر اور میڈل آرڈر ان کو اس طرح سٹینٹ پروائیڈ نہیں کر رہا کوئی ایک بڑی ایننگز کوئی ایک بڑی پارٹنرشپ ان کے ساتھ لگنے کو نہیں دے رہی جس کی وجہ سے پشاور ظلمی کو بیٹنگ میں پرابلمز نظر آ رہی ہیں اندہ ادھر انڈ باولنگ لائن پشاور ظلمی کی بہت ڈسٹرب نظر آ رہی ہے ایک مہران ممتاز اچھی باولنگ کرا رہے ہیں کچھ پلیئر انہیں چھوڑ کے چلے گے کچھ انجرڈ ہو گے اور ان کی باولنگ لائن کا بھی بہت مسئلہ ہے تو پشاور ظلمی مجھے نسمت اسلامہ انیٹڈ کے زیادہ پرابلمز میں نظر آ رہا ہے اندہ ادھر ان اسلامہ انیٹڈ اپنا پہلا ایلیمنیٹر جیت کے آ رہا ہے جس سے انہوں نے کل ہرایا کوئٹا گلیڈیئٹرز کو اور جس سے اماد وسیم پرفارم کر رہے ہیں جس سے انہوں نے پچھلے دو میچز جتوائے جس سے اسلامہ انیٹڈ کا ٹاپ اور ٹیچ میں اور ان کا لوکل لار دیکھیں شاید کوئی ایکسٹر آڈینیری نہیں لیکن ایک اتنا ناک ضرور دے رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کے لئے سپورٹی ماحول بنا دیتے ہیں تو دونوں ٹیموں کے لئے دیکھیں بہت اچھا انکانٹر ہونے جا رہا ہے ایک طرف بابر آزم ہوں گے دوسری طرف نسیم شاہ ہوں گے ایک طرف کولر ٹوم کولر کنٹ مور ہوں گے دوسری طرف اماد وسیم ہوں گے تو میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ میچ ہونے جا رہا ہے بہت انشاءاللہ انٹرسٹنگ انکانٹر ہوگا کراؤڈ دیکھیں نہیں آرہا اب کیا کر سکتے ہیں یہ تو اب بعد میں ہم بہت زیادہ ڈیپٹ اینالیسز کریں گے کہ کیا ہے تو انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ انکانٹر ہوگا ہے لیچسی کیا بنتا ہے انشاءاللہ بہت جلدہ ہم سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نے کے بعد دعاوں میں آج رکھے گا پاکستان زندہ بات کشمیر پہندہ بات